جی ناظرین بنامے پاکستان میں ایک بار پھر خوش شامدید چٹھا صاحب یہ آنگوئنگ منصوبے چلے پنجاب کا ہی ذکر کر لیتے بڑے بڑے جو پروجیکٹ سے وہ تو ٹھپ ہو گئے ہیں کہیں اسی پرسنٹ کام مکمل ہوا ہے کہیں نوے پرسنٹ اور اس کے بعد باندھا ہوں دیکھئے جہاں پر یہ میرا ذاتی بلیف ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا بھی اسی بات پر یہ رسپانس ہے کہ جو پروجیکٹ ٹھٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ضرور کیا جائے گا انلیس وہ کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ہو جس کی پبلک کو ضرورت نہیں یا پبلک کے ویلفیر میں جو کوئی کام نہ آئے تو جہاں پر ہاسپٹلز کی بات ہے ہاسپٹلز تو ہم خود بنانا چاہ رہے ہیں ہم خود چاہ رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو انشاءاللہ جو بھی کوئی ہاسپٹل انکمپلیٹ ہے اس کو انشاءاللہ ضرور کمپلیٹ کیا جائے گا اگر کوئی پشلے دور سے ایسا آ رہا ہے اور کوئی بھی ایسا منصوبہ اورنج لائن کے بارے میں کیا حاکم ہے دیکھیں اورنج لائن کے معاملے کے اندر کئی ساری میٹنگز اور کئی سارے ایشیوز چل رہے ہیں اس کے بارے کے اندر ابھی جو بھی فیصلہ ہونا ہے ایدھر وے وہ ابھی ہونے رہتا ہے ابھی ابھی اس کا سارا پروسس مکمل نہیں میں اس کے بارے میں میرا خیالہ کے بہتر اوپینین تب ہی دے سکوں گا جب مجھے اس کے بارے میں زیادہ زیادہ انفرمیشن اور اپڈیٹ کیا ہے دیکھیں یہ کئی مہینوں سے چونکہ ساتھ آٹھ ماہ سے تقریباً بند پڑا ہے کام تو اس کا ظاہر ہے وہ بڑھ تو رہے ہوں دیکھیں وہ تو پچھلے دور میں ابھی کئی دفعہ کوٹ آرڈر سے یہ کام بند ہوا پھر شروع ہوا کئی مہینوں کے گیپ آئے لیکن اس کے اندر ہمارا جو جنرلی سٹانس تھا کہ اتنے عربوں کی یہ جو ہم نے اورنج لائن بنائی ہے اس کو ہم اور سوشل ویل فیر کے کاموں کے اندر استعمال کر سکتے تھے بہت سے اور چیزیں تھیں جس کے لیے ہمارے ملکوں بہت شدید ضرورت تھی پرارٹی چینج کی جا سکتی تھی ہاں بہت کچھ ہو سکتا تھا تو یہ ایک وہی میں پھر وہ بات کروں گا کہ جس کو آپ شو بازی کہتے ہیں کہہ لیں کہ جی ایک چیز چاہے نیچے سے بنیاد کھوکلی رہ جائے اور دوپر سے دکھانے کے لیے کرسٹ بنا دیں آپ کہہ لیں ایک طرح سے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جی ان کا ان کا ہمیں ultimately نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این کی گھنمنڈ نے ریکارڈ کرزا لیا پشلی دور حکومت نے جو کرزا لیا وہے کہ ریکارڈ کرزا لیا صحت کے شعبے میں تو آپ کا ہو گیا ہیلتھ کارڈ یہ ہو گیا اور باقی انفرسکچر پہ ابھی کام ہونا باقی ہے کام ہو رہا ہے اور پہ تو آئے گا بھی ایڈیوکیشن پہ کیا ہے ایڈیوکیشن کے اوپر بھی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈیوکیشنل ریفارم لے کے آئیں ہم ایک یونیفارم سسٹم لے کے ہیں جو سب کے لیے ہو اگین وہ میں کہوں گا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ پائپ لائن میں ہے یہ نیشنل ایکشن پلائن میں ایڈیوکیشن پہ بڑا زور دیا گیا تھا اور ایڈیوکیشن سے ہی آپ جتنی بھی انتہا پسندی ہے اور دہشتگردی کے وہ سارا نیریٹیو اوہ سب ایڈیوکیشنل ریفارم پیشنل ریفارم اب ایف یو آس می پرسنلی میں اگر آپ کبھی آپ کا کبھی گوجرالہ سے گزر ہو تو کبھی بھی مجھے سکول کے کسی بھی فنکشن میں بلائے گیا ہے تو میں نے امیشہ پرسنلی جھنکے سکول کی ایڈیوکیشن ہے اس کو ہمیشہ اپنی سویچ میں بھی ویسے بھی یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جی آپ خدارہ اور کچھ کریں یا نہ کریں پندرہ منٹ یا بیس منٹ یا پچیس منٹ کیسا پیریڈ لگیں رکھیں جس کے اندر آپ بچوں کو جنہوں نے ہمارے ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے ان کو ایک سبق ضرور دیں جس کے اندر آپ ان کو صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ محبت کا ایک سبق دیں اور اس محبت کو آپ نے کیسے پریکٹیکل لائف میں ٹرانزلیٹ کرنا ہے اس کا ایک سبق دیں تو یہ میری بڑی خواہش ہے اور اگر آپ ذاتی طور پر مجھے پوچھیں میری انڈویجولی خواہش ہے اور اس کی اوپر اس کی اوپر ہموق بھی ہو رہا ہے کہ ایسے موضوع کو کریکلم کا فکسٹ حصہ بنایا جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مربانی کی جلدی اگر کام ہو رہا ہے تو کو اس کو منظر عام پہ بھی تو آنا چاہیے کون کیرکلم بنا رہا ہے یہاں پہ تو انتہا پسندی کے معاملے میں تفہیم دین سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر کسی کی اپنی دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کے مطابق وہ تشریح کرتا ہے اور امپلیمنٹ شروع کر دیتا ہے یہ کیرکلم آپ کا دینی کیرکلم آپ کا مومی تعلیم کا نظام اس کے لیے کون کہاں کمیٹی بیٹھی ہے کون تینک تینک ہے کون نے اس پہ غور کر رہا ہے ایزا پاکستانی ایزا پاکستانی ہم سب پاکستانی ٹھیک ہے رہا جی تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے درمیان تھوڑے بہت میٹرز آ جاتے ہیں کئی دفعہ آگے ہر بندہ نہیں اگری کرتا چلیں وہ چیزیں ایک طرف رکھتے ہیں لیکن ایزا پاکستانی تو ہم سب اکٹھ ہیں پاکستان کے ساتھ محبت میں تو کسی کی کوئی شک نہیں تو ایزا پاکستانی کوئی بھی ایسا میرا خیال ہے سیکٹ یا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو یہ سکھائے گا خدا نا خاصتہ کہ جی کہ آپ نے پاکستان کو ہرٹ کرنا ہے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ امن میں نہیں رہنا سب یہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی کہ ہمیں امن میں رہنا ہے یہ تو ایک کومن چیز ہے نا جی ایک اچھے انسان ہونے کی چیز اور اپنے ملک کے ساتھ محبت کی چیز یہ تو ایک کومن چیز ہے تو جہاں پر یہ سارے اتنے سارے کومن فیکٹرز ہیں تو ہم ان کومن فیکٹرز کو پرموٹ کریں اور ان کو اپنے کرکلم کا حصہ بنائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کون بنا رہا ہے کہاں بھی یہ کبوہ تینک ٹینک بیٹھا ہے کون اس کی سربرائی کر رہا ہے اس میں یہ ہائر ایڈوکیشن سے لے کے جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ بہت بھی اس کی اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ایک آؤٹلائن جو ہے وہ بھی پیش ہونے والی ہے یہ بھی سو دن والا چچل ختم اب یہ بھی فائن ورکا دی چلے گا اس کا دیکھیں آہ تو بی ویری آنسٹ آہ میں سمجھتا ہوں کہ سو دن میں پریکٹکلی میری رائی ہے کہ سو دن کے اندر آپ ایک سمت تو دے سکتے ہیں کہ دس از دن کے ہمیں ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں لیکن آپ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے آل دو بے لے کے جا کے ایک ایک پالیسی کو ان ایکشن لا کے ایک پالیسی جب آپ سامنے رکھتے ہیں ایک ڈرافٹ ہوتا ہے ایک ڈرافٹ ہوتا ہے اس کی اوپر اس ڈرافٹ نے پتہ نہیں دس یا بارہ یا پندرہ جگہوں سے گزرنا ہوتا ہے اس ڈرافٹ نے سٹڈی ہو کے اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا طریقے کار ایک کرکلم ہے ایک سارا پروسیجر ہے جو کہ آپ کو اس میں اس ساری بات میں فالو کرنا ہے تو یہ چیزیں ضرور میں اس چیز کو کہہ سکتا ہوں کہ شاید کچھ دو سے سوالے سے محسوس کریں کہ جی آٹھ نو مینے گزر گئے ہیں جی اس کی فٹا فٹ یہ ایک فارملہ آ جانا چاہیے تھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے چند ماہ کے اندر ہی آ رہے ہیں یہ اس لیے دوست ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس شیڈو گورنمنٹ آیا یہ سارے معاملات کا حل ہے خان صاحب کہہ رہے تھے اور دوسرے آپ کے پاس آپ خود تقریریں اٹھا کے سن لیں سارے کی ساری وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی ہم آئیں گے سب کچھ فارمولہ آتا ہے ہوم ورک کیا ہوا ہے معیشت پہ بھی کیا ہے ایڈیوکیشن پہ بھی کیا ہے ہیلتھ پہ بھی کیا ہوا ہے آئیں گے اور ایمپلیمنٹ شروع کر رہے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اس کی اوپر کافی ساری پالیسی کی اوپر ہو بک کیا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ جو آپ سمجھ لیں رولز آف بزنس ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر اس کے اندر ایک سرٹن پروسیجر ہوتا ہے جو آپ کو فالو کرنا ہے اس کے اندر کئی ٹائم لیپسز ہوتے ہیں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر اس بات میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شک نہیں کہ جب آپ گنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں جب دوسری آپ کی اوپوزیشن جس پارٹی کو آپ پپوز کر رہے ہیں جب وہ گنمنٹ میں ہوتی ہے تو کئی دفعہ وہ کئی چیزوں کی ایسی سنیری پکچر پیش کرتی ہے کئی ایسے سٹیٹسٹک آپ کو دیتی ہے جو کہ آپ کے پاس اس وقت نہیں ہوتے آپ تو جو انفرمیشن اخباروں پہ آ رہی ہے یا آپ کو جو سٹیٹسٹک آپ کی مختلف ڈپارٹمنٹس کوٹ کر رہے ہیں آپ نے تو اسی پہ ہنوک کرنا نا جی تو کئی دفعہ وہ انفلیٹڈ یا جالی سٹیٹسٹک آپ کو فیڈ کر دے تو کئی دفعہ آپ کا اندازہ ہلکا سا ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے جس طرح فار اگزامپل دیکھیں ہر سٹیٹ آف دی اکانومی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس سے چیزیں جو ہیں آگے چلنی ہیں اب اوویسلی جب ملک میں جتنا پیسہ ہے اسی سے آپ نے انفرسٹرکچر بلڈ اپ کرنا ہے آپ نے ایڈوکیشن کی بھی چیزوں میں اگر تبدیل ہی کرنی ہے اگر آپ نے انفرسٹرکچر بلڈ کرنا ہے تو وہ آپ نے سارا کچھ تو جب آپ کو سٹیٹ آف دی اکانومی کی پکچر جالی طور کی اوپر جو ہے اس سے بہتر پیش کی جائے اور جب آپ آئے تو آپ کے پاس ریزرورز ہی کوئی نہ ہو بلکہ اس حد تک آپ کے حالات ہوں کہ آپ کے پاس ایک مہینے کے بھی ریزرورز پورے ٹو کوریور ڈیفیسٹس نہ ہو یہ پہلے پتہ نہیں تھا پیٹی آئی کو نہ ہو تو کافی ساری چیزیں آپ کے پیچھے ہیڈن ہوتی ہیں جب آپ پریکٹکلی ان چیزوں کے آگے جب آپ ہٹ کرتے ہیں پھر آپ کی فرس پریورٹی یہ بن جاتی ہے کہ آپ ایکانومی کو درست سمت میں لے کے جائیں اور ٹھیک کریں جس کے لیے بڑا سارا ایفٹ ہو رہا ہے اب ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت ہماری نمبر ون فوکس جو ہے وہ ہے کہ سٹیٹ آف دی اکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں عوام کو ریلیف چل دی لی جائے سٹیٹ آف دی اکانومی کب تک ٹھیک ہو جائے گی یہ کیا دیکھئے فار می پرسنلی ابھی ہم ایک سٹیبلائزیشن پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں جس کو چند ماہ ہوئے ہیں سٹیبلائزیشن وہ تو کہہ رہے ہیں حسد عمر صاحب آئی سی یو اور وارڈ کی مسائلہ میں ہم سٹیبلائزیشن پیریڈ میں جا رہے ہیں سٹیبلائزیشن پیریڈ ہی ہوتا ہے نا جی اس کے اندر تو وہی مسائلہ یہی ہے بسیکلی انہوں نے ایک سمپل ٹرم میں آسپرل کی ٹرم میں کر دی سٹیبلائزیشن پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ ابھی سب سے پہلے ہم سٹیبل کریں کہ ایک جگہ تھیر جائے ہماری ایکانومی اب مزید ملائی نہیں ہوگی جی بالکل میرا خیال ہے کہ ہم میرا خیال ہے کہ ہم سٹیبلائزیشن پیریڈ پہ آگئے جہاں تک آپ نے پیٹرل کا سوال کیا اس کی میں وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ پیٹرل کی قیمتیں جو ہیں اس میں ایک بڑی بڑا میجر فیکٹر ہوتا ہے کہ پیٹرل کے ہم نیٹ ایمپورٹر رہے ہیں ہم پیٹرل باہر کے ملکوں سے ایمپورٹ کرتے ہیں تو قیمت بھی ہمیں وہ لینی پڑتی ہے جو کہ باہر کے ملک جو انٹرنیشنلی قیمت چل رہی ہے تیل کی اسی قیمت پہ پاکستان بھی خریدے گا باہر سے کوئی اپنی قیمت تو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اللہ کرے ہمیں زخیریں ملیں آج کال ریسرچ چل رہی ہے اللہ کرے ہماری دعا ہے کہ ہمیں پاکستان کو ملیں ہم انڈرپینڈنٹ ہو جائے سونے اور تامبے کے اسی طرح چلتے تھے وہ انہوں نے بہتریں دکھائی تھی تامبہ نکلایا یہ سونہ نکلایا جو بھی کوئی وقت ہے ہمیں پاکستان کے لیے دعا گونا چاہیے اس لیم میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے ہمیں یہ زخائر ملے تاکہ ہماری عمام کی بہتری ہو پاکستان کی بہتری ہو لیکن لوگوں کو یہ بھی بتائیں زخائر مل بھی گئے تو اگلے ہفتے تو نہیں ٹھیک ہو جائیں گے زہر ہے زخائر کو ایکسٹریکٹ کرتے ان کو یوٹیلائز کرتے اس میں ایک ٹائم لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن بڑی ساری زخیرہ ایک دنیا کے پول میں ایڈ ہونے سے ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا زخیرہ ہے اس کے پتا چلنے ہی سی ہو سکتا ہے اوائل پرائیسز آل اوور انٹرنیشنلی دروپ کر دیں ایکانومی تو ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں جی انٹرنیشنل پرائیسز بھی ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں کئی دفعہ یہ قیمتیں صرف پرسیپشن پر بلڈ رہتی ہیں دیکھیں جس طرح آپ ڈالر اوپر گیا پھر تھوڑا پیشے دنوں نیچے آیا جب تھوڑا سا اوپر گیا تو لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کر دیا اسی سوچ سے کہ اور اوپر جائے گا آپ کا پرائیم منسٹر اور آپ کا فنانس منسٹر یہ کھڑا ہوکے کہے کہ ہم دیوالیاں ہو رہے ہیں ہم بینکرپٹ ہو رہے ہیں بہت برا حال ہے تو پھر لوگ کیسے انویسٹ کریں گے لیکن آپ وہ کہہ بھی تو رہے ہیں کہ سٹیبلائزیشن کی طرف ہم چلے گئے یہ بھی تو ساتھ کہہ رہے ہیں اب ہم سٹیبلائزیشن کی طرف چلے گئے ہیں لیکن ہم نے اس میں پشلی گورنمنٹ کا دیا کہ انہوں نے ماں پر اس میں ہمیں کیا دیا اور جہاں تک اگن میں تھوڑا سا اس بات کو ڈریس کرنا چاہتا ہوں جہاں پر آپ پیٹرل کی قیمت ایک بڑی ضروری چیز ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ کنزیومرز کو یہ ریلائزیشن ہونی چاہیے کہ پی ایم ایل این کی بیشتر گورنمنٹ کے اندر جو شرائع ٹیکس تھا پیٹرل کی اوپر یا تیل کی مسنوات کی اوپر وہ تقریباً پچاس پرسنٹ تھا جو کسی حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ تو صرف شرائع ٹیکس ہے کہ ہم پیٹرل پہ عوام کو دینے سے پہلے کتنا ٹیکس لگا رہے ہیں طریقہ انصاف کی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کم از کم اس میں بیس پرسنٹ کمی کی ہے جو ٹیکس ہر لٹر تیل کی اوپر یا کسی بھی تیل کسی بھی کالٹی میں آپ دیکھ لیں اس کی اوپر لگایا جا رہا تھا لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی پھر بھی پٹرول مہنگا ہو رہا ہے ہم نے ٹیکس کم کی ہے یہ آپ کہیں سے بھی چیک کر سکتے ہیں جو تیل کی قیمت میں جو کنزیومر کو ملتا ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ تیل میں اضافہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتوں میں اضافے کی ورہ سے ہوا ہے جو پشلی حکومت تھی اس میں تیل پچیس پچیس چھبیس چھبیس ڈالر پہ رہا آپ وہ ستر کے قریب جا چکا ہے آپ کی بات ملجی اس وقت ہمارے ہاں یہاں پہ ستر اسی روپے پیٹرول مل رہا تھا اس وقت اصل عمر صاحب جو کلکولیشن کر کے جمع تفریق کرنے کے بعد ہمیں فارمولے کے مطابق بتاتے تھے وہ فرماتے تھے کہ یہ چاری روپے میں ملنا چاہیے اس میں وہ فارمولا تھا اگر اس میں سے ٹیکسز نکل جاتے تھے تو ہم نے اپنا ٹوئنٹی پسنڈ ریڈکشن کیے ٹیکسز جس کی ورہ سے کافی سارا ریونیو کیونکہ وہ پیٹرول کے چلے یہ ایسی باتیں ہیں جب حکومت کا نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے صرف ایک اس حکومت کا نہیں چلے وہ آپ جیسے بھی کر لیں لیکن یہ ایسے ایک عام آنگی کو تو اس وقت ہی سکھ کا سانس آئے گا میں یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں لیکن یہ ہمارا سمجھانا بھی فرض ہے حل کیا سوچ ہے پی ٹی آئی کے پاس کہہ رہے تھے کہ بڑی معاشی ٹیم ہے ماہرین کی اور بڑا تنک ٹنک ہے اس میں آپ کی مانٹری پالیسی اور فیزیکل پالیسی اس کی اوپر بڑی بھرپور انتاز میں آپ کی دونوں انگل سے یہ چیزیں کام کر رہی ہیں اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں عوام کو ریلیف دینی ہے اور کئی سیکٹرز کو اور مزید سبسیٹائز کرنا ہے اور ہمیں مسلسل پبلک کو ریلیف دینی ہے تو اس میں پر بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ارن بھی کر رہا ہو ایک ملکی ارننگ ہوتی ہے اس کی ٹیکس پیس جو آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے کنزیومر سے وہی ملک نے خرچنا نا عوام کی اوپر فردر اس میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے تمام طرح ممالک کی کہ جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں ان سے میکسیم پاسبل ٹیکس ایکسٹرٹ کیا جائے اور اس ریلیف کو سرکلیٹ کر کے غریب عوام تک پہنچایا جا سکے تاکہ وہ بھی معاشرے میں بہتری کی طرف چل سکے وہ بہتری کی طرف آئیں اسی طرح معاشرے اور اسی طرح یہ سرکل چلتا ہے کہ آپ وہاں سے جو ایک خاص آمدن سے اوپر کمارے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لیں ان کا ٹیکس بڑھا ہوتا ہے وہ زیادہ ٹیکس دیتے وہ سرکلٹ ہو کے لور انکم گروپ کے پاس پہنچتا ہے اور آپ کا ملک ترقی کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو یہ تھی اس کے اندر ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمارے ملکی قسمت اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کے اندر آنے چاہیے کہ ٹیکس ریفارمز آنے چاہیے اور اس کی اوپر بڑا بھرپور کام ہو رہا یہ اگلے بجٹ پہ کوئی آپ کو اعتماد میں لیا گیا کوئی ڈیویلپمنٹ کے لیے کوئی بجٹ رکھا ہے ابھی تک تو پنجاب کی حد تک تو میں وسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ کہیں پہ کوئی اس میں اگین سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اکانومی کو سٹیبلائز کرنی ہے کم ہو گیا لیکن ہے خاص کا لاہور میں یہ جو کچھ ہوتا رہا یہ نیب کے حوالے سے اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے کیا پارٹی پالیسی کے حکومت کا کیا سٹانس ہے نیب اور ان کے حوالے سے ہاں یہ جو استحاب کہہ رہے تھے ہم کریں گے اور ہم کر رہے ہیں پرائم نیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں ڈالوں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلان کو جیل میں ڈالوں گا یہ ایک پھر بریک لیڈی پڑ رہی ہے ناظرین ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد چٹھا صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے میرے ساتھ رہیے گا